اس وقت یہ تصویریں ہم آپ کو بہفورٹ سے دکھا رہے ہیں یہاں پر منسپل کارپریشن کے جو ہمارے میئر صاحب ہیں چندرمون گپتہ جی وہ یہاں پر موکے کا زائزہ لینے آئے ہیں اور کیونکہ یہاں پر تیندوے کا جو خوف ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی مارک کوئی آپشن جو ہے یہاں پر لوگوں کو دیکھنے رہا لوگ ڈرے ہیں سہمے ہیں رات کو گھر سے یہاں سے باہر نکل کر کہیں دوسری جگہوں پر رشتہ داروں کا گھر پہ رہ رہے ہیں اور میئر صاحب جو ہیں پر موکے پر پہنچے ہیں آج جہاں جو بھاوے میں بڑے دن کی بڑی پرشانی ہے جو چیتہ نکل رہا ہے شیر آ رہا ہے کہیں سے کچھ پرابلوم ہے یہ ہماری جو بستی ہے بڑی پرانی بستی ہے گورنمنٹ ہائیس کنڈی سکول کے پیشے بڑے بی پی ایل لوگ رہتے ہیں یہاں پر لوڑ میڈر کلاس کے اور ہماری جو فرس پریکس پر کوشنہ کچھ فینسنگ لگی ہوئی ہے لیکن جے کچھ ایری ایسا تھا یہاں کو فینسنگ وہ نہیں لگا پائے اور پھر میں نے آج ان کو انسکشن دی ہے کہ جلد سے جلد یہ جو پروار رہتے ہیں ان کی چارزواری بھی نہیں ہے فینسنگ خود کی بھی نہیں ہے کچھے گھر ہیں اور یہاں پر بہت خطرہ ہے کہ وہ دروازہ توڑ کے بھی جا سکتا ہے چھوٹھڑے لوگ ہیں ہمارے گریب پچھے یہاں رہتے ہیں تو اس لیے آج میں یہاں آئے ہوں دونوں پارشل میرے ساتھ ہیں شام جی اور شاردہ جی ہمارے رجیب چادک جی جو سینے لیٹر ہیں کتمبر جی اور بھی اندر بھگا جی جنرل سیکٹری ہیں ہمارے ایسی مورچہ کے اور ہمارے پارشد ہیں بار نمبر 65 سے سانیے لوگ بھی یہاں پر سارے آئے ہو ہیں پرڈکشن فورس بھی ہمارے ساتھ جہاں پر ہے وہ بھی ڈے اور نائٹ میریٹرنگ یہاں کر رہی ہے اور بھی وڈلائف کے لوگ بھی یہاں سارا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم آنے والے سامنے میں نبراتری بھی آ رہے ہیں کس طرح بھینس کر سکیں لوگوں کو بچا سکیں اور لوگ رات کو چین کی اندر سو سکیں اس قسم کی بھوستہ جتنی جلدی ہو سکے گی بھینسنگ چاہی آٹھ فورٹ دس فورٹ جیسے بھی ہوگا تاکہ کوئی بھی جنور چیتے کے لاوہ بھی اور بہت سے جنور ہوتے ہیں یہ پرانے ہمارے جنگل ہیں اور ان میں سے آ سکتے ہیں کوئی بھی گھر میں نہ آئے لوگوں کو نقصان نہ بچوں کو نقصان نہ بجائے اس کے لیے جلد سے جلد کوشش کر کے چاہے ورلائف سے چاہے فرس سے چاہے کورپریشنگ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہم لوگوں کو راہ دینے کا پریاس کریں گے لوگوں کو گھرانہ نہیں چاہیے ڈر تو ہے مجھے نہیں پتا کہ رات کو بچارے یہ سوچ سکتے ہوں گے جو لوگ جہاں رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ پورا سہیوگ دھگ ان کو دے کر ان کی رکشہ سرکشہ کے لیے جو قدم ہو سکیں گے وہ کرنے کا پورا پورا پریاس کریں گے لگ وقت کتنا سمیں لگ جائے گا دیکھیں سمیں سرکار ہے آج کل سب کام ہی ٹینڈرنگ سے ہوتا ہے یہ تو ہے نہیں کہ میرے گھر کی دوار ہے میں صبح labor پکڑ کے آؤں گا اور material کوشش کریں گے جس طرح بھی جو بھی کام ہو سکتا جلد سے جلد کرنے کا پریاس کریں گے مر صاحب نے تو کہا کہ جلد سے جلد یہ کام کارک کرنے کا کوشش کریں گے اچھا سر چارک صاحب کیا لگ رہا ہے جلد سے جلد ہوگا کہ لگیں گے ایک دو مہینے آج میر صاحب نے جنہیو سمندید بیواغ ہے جمعہرون فاریسٹری کے ڈی ایف او سے بھی کہا ہے کہ وہ اس کو ترنت اس کا ایسٹی میٹ بنا کر کام شروع کریں تاکہ لوگوں کو جو ایک وی بنا ہوا ہے وہ سماپت ہو سکے تو لگتا ہے کہ یہ اتشکر ہوگا اس کو پریارٹی میں رکھا جائے گا یہ نہیں ہے کہ یہ لنگران کر کے لوگوں کی بابڑاوں کے ساتھ کھیلا جائے گا یا ان کی جلدگیوں کے ساتھ کھیلا جائے گا رات کو کچھ لوگ تو یہاں سے پلائن کر چکے ہیں کہیں اپنے رشتداروں کے سو رہے ہیں کچھ لوگ جو مجبوری ہے جن کے رشتداری جہاں گھر دور ہیں وہ یہاں سے نہیں جا پاتے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ادھیکانش جن کے رشتداری یا کوئی ایسا ہے وہ رات کو یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ابھی جو نوراترے بھی آنے والے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ نوراتروں میں جتنے بھی جاتروں آتے ہیں ان کو اسوبیدہ نہ ہو اور جاتروں سے بھی ایک نبیدن ہے کہ سوریہ است اور سوریہ ادھے سے ادھے کے بعد ہی یہاں پر آئیں سوریہ است کے بعد اس علاقے میں نہ آئیں کیونکہ جب تک یہ چیتے پکڑے نہیں جاتے تب تک یہ خطرہ جو ہے یہ منڈرہ رہا ہے تو ایسے میں ہمیں اپنی جان کی سرکشہ جو ہے وہ سویں کرنی پڑے گی راستوں میں کہا آپ نے لائٹ بابستہ یہاں پر کی جائے جو لائٹ کو بھی انہوں نے اپنا جو منسپریٹی کا لائٹ بیباغ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ پرپر ٹھیک کرنے اور جہاں نہیں ہے وہاں بھی لگانے تاکہ لوگوں کو کوئی تو تصویریں ہم آپ کو یہ بہت خوٹ سے دکھا رہے ہیں اور یہاں پر میر چندر مہنگ گپتہ جی آئے تھے موقع کا زائزہ لینے کے لئے اور کیا کیا پریشانیاں ہیں کیا کیا دکھ ہیں لوگوں کو جاننے کے لئے لیکن یہ تصویریں دیکھیں آپ کتنا گھنا جنگل ہے اور یہاں پر راستہ بھی جو ہے بیچ سے راستہ جا رہا ہے کوئی لائٹ بابستہ یہاں پر ہے نہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے آگرہ کر رہے ہیں کی آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رات کے سامنے نہ آئے تاکہ کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں چندر مہنگ گپتہ جی میر صاحب بھاجپا کے جو سینئر لیڈر ہیں راجیب چارک جو وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فینسنگ وغیرہ جو ہے وہ جلد سے جلد کی جائے گی اب کتنا سامنے لگتا یہ تو نہیں پتا لیکن لوگ یہاں پر ڈرے سہمیں ہیں یہاں سے آدھے کچھ لوگ تو پلائن کر چکے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہ رہے ہیں کیونکہ یہ چیتے کبھی بھی کہاں اٹیک کریں گے کوئی پتہ نہیں کیونکہ یہ پکڑ میں بھی ابھی تک آئے نہیں ہیں اور وائلڈ لائی بے بھاگ بھی جو ہے اس کے اوپر کاری رت ہے ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو کارے وہ جلد سے جلد کریں اور اس طرف اگر آپ تصویرے دیکھیں گے تو یہاں پر میر صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اچانک نیچے جا کر بھی دیکھنے کوشش کریں گے لیکن رات کو اچانک چیتوں کا چیتوں نے اٹیک کیا تھا اور دو کتے جس میں سے ایک سٹریٹ ڈاگ کو لے کر گئے تھے اور ایک ڈاگ جو تھا وہ زکمی ہو گیا تھا جسے بعد میں اسپتال بھیجا گیا تھا اس کے بعد سے تھوڑی ایکٹیویٹی بڑی ہے یہاں پر بائلڈ بھی بھاگ ہو یا پھر ہمارے میر صاحب ہوں اور باقی پولیس بی بھاگ لوگ وہ یہاں پر آ رہے ہیں آکے دیکھ رہے ہیں کی کس طرح کی ببستہ جو ہے وہ یہاں پر ہے اور کس طرح سے لوگوں کو یہاں پر بچھایا جائے پریشانی ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ہیں سہمیں ہوئے ہیں یہاں پر بچوں آپ کو آپ کو آپ نے چیتا دیکھا نہیں ہم نے نہیں دیکھا تو رات پہ یہ رہتے ہو ہاں ہاں در نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے لگتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی در سہمیں ہیں اور ان کو بھی ڈر لگتا ہے لیکن یہ یہ وہ گھر ہے جہاں پر چیتا جو تھا اس دن رات کو آ گیا تھا اور یہاں پر آ کے اس نے کتوں پر اٹیک کیا تھا اور کچھ پریبار تو یہاں پر رہتے ہیں بچے بھی یہاں پر رہتے ہیں کہاں جائیں گے لیکن کچھ لوگ یہاں سے پلائن کر چکے ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں کچھ لوگ چلے گئے ہیں یہاں یہ گھر میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اپنے وہاں پر ایک تو جو بھئی یہاں جو گھر کے مالک ہے ان کے ڈیوٹی ہے سرنے گھر میں اچھا اور جو آبی جی ہیں وہ اپنے مائکے میں چلے گئے ہیں کیونکہ اس کا چیتے کا دیشت ہی بہت ہے ان کا کتا تھا پیٹ بول کا اس کے اور اس کا دونوں کا جگڑا ہوا تھا اور ایک ایک چیتا ایک اور باہر تھا ہمارا کتا تھا کالو وہ گیا اس کے آگے اس نے چپڑ کے اس کو لے گیا کالو کو لے گیا کالو کو لے گیا اس کو ملا اس کا نیچے بائل بیواغ نے کچھ نکالا پوری کوشش کر رہے ہیں آخر جانبر کو پکڑنا تو اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے انہوں نے اپنے پنجرے بھی ایک آگے لگایا ہے رات کو بھی ساڑھے دس بجے چیتا آیا تھا کال رات کو رات کو ساڑھے دس بجے کے قریب کے چیتا آیا اس نے پوری آواز سے اپنے دہار لگائی اور جس سے سارے کوم والے بھی کٹھے ہوگے اچھا تو ٹینشن میں آگے بم بم پٹا کے پٹاتے ہیں بم پٹا کے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کوئی ڈر نہیں اس کو بم پٹا کے ہمیں اٹھاتے ہیں دس بندرہ منٹ کے لیے آدھا گھنٹے گھنٹے کے لیے شانت ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر باہر آجاتا ہے وہ انسانوں سے بھی زیادہ چلاک ہو گیا جی یہ دیکھیں آپ چیتا جو ہے وہ اس کو بم دھماکوں سے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ دیر کے لیے شانتی ضرور بناتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمجھ گئے ہیں چیتے بھی کی یہ دھماکیں کچھ دیر کے لیے ہیں خالی اسے شانت کرنے لیکن اس کے بعد اس کی دوبارہ سے ایکٹیوٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے رات کو بھی جیسے یہ بولنا ہے کہ دہار دہارا اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے لیکن یہ خطرہ پریشانی جو ہے بہو فورٹ کے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو رات کو یہاں پر مندیر میں درشن کے لیے جاتے کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ راستہ بیچ و بیچ ہے اور یہاں لائٹیں بھی نہیں ہیں اور ہم لوگوں سے یہی کہیں گے جیسے ہمارے سینئر لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں سے یہی ہے کہ اندھیرے میں اور بہت زیادہ صبح صبح بھی آپ یہاں سے نہ جائیں بہت زیادہ چار پانچ بجے کے قریب آپ درشن کرنے نہ جائیں اور تب ہی جائیں جب روشنی ہو اور ساتھ میں کوئی سیکیورٹی ہو تب ہی جائیں نہیں ہی تو چیتے اٹیک کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ دیکھتے ہیں دینک سیجا سمجھا اور موجھے اور میرے رسائی ہوگی حارون ڈوگرہ کو دینزاد نوشتہ ماری نماری 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 نم